بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں فاطمہ تجمل اور آپ دیکھ رہے ہیں فاطمہ فود ریسپیز گرمیاں شروع ہو چکی ہیں اور کیریوں کا موسم ہے کیریوں کا موسم ہو اور ہم اچار مربع چٹکی نہ بنائیں تو یہ تو ممکن ہی نہیں گھر کے باغ میں آم بھی لگے ہیں کیریوں بھی لگی ہوئی ہیں تو میں آج کیریوں کا مربع اور اچار بنانا سکھاتی ہوں تازہ تازہ ایڈیاں میں نے توڑی ہیں اور اب میں مردانے لگی ہوں اس کا اچار پہ حد آسان اور مربع جو اس سے بھی زیادہ آسان تو چلیں آج ایک ہی ویڈیو میں ہم دو دو ریسپیز سیکھتے ہیں چلیں اپنی ریسپی کی طرف چلیں اپنی انگریڈینٹس کی طرف یہ کچھے آم میں نے لیے ہیں تقریباً ہاف کیجی جس کو میں نے پیل کیا ہے اس کی سیٹس نکال کے پھینک دیئے اس کو چھوٹا چھوٹا اس طریقے سے جولین کٹ میں کٹ کر لیا ہے اور ابھی میں اس کو دوری ڈنڈے سے کوٹ لوگ لیا ہے موسیقی تقریباً تقریباً موسیقی تقریباً موسیقی تقریباً موسیقی موسیقی وان بلک میں نے فل گارلک کھ لیا ہے proteter جو ہے یہ ایک انچ کا ٹکڑا ہے جس کو میں نے چھوٹی چھوٹی ٹکڑوں میں ڈے وائیڈ کر دیا کالونجی میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے سواف میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے رائی ایک ٹی سپون اور میتھی دانہ ایک ٹی سپون بسم اللہ ارحمانی رحم میں نے ایک کڑائی میں میں نے ایک کپ وائل لیا ہے یہ سرسوں کا تیل ہے اچار کے اندر ہمیشہ سرسوں کا تیل ڈالا جائے تو اچھا رہتا ہے کیونکہ سرسوں کا تیل جو ہوتا ہے وہ اچھا پریزرور ہوتا ہے یہ چیزوں کو پریزرور کرتا ہے تو اس کو گرم کرنے کے لیے میں نے رکھ دیا یہ اچھے سے جب بہت زیادہ اچھے سے گرم ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو بتاتیوں کہ اس کے بعد دوسرا سٹیپ کیا ہے اب دیکھیں اوائل کتنا زیادہ گرم ہو گیا اس سٹیج پر میں نے کیا کیا ہے کہ فلیم کر دی ہے لوگ پلکس لوگ اور اب میں جا تیل کو تھنڈا ہونے دوں گی اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی لیسن جو ہے اس میں ایڈ کر دوں گی لیسن میں نے ایک بلب لیا ہے اور اس کے اندر دو دو پیس کر دی ہیں ایک ایک لیسن کا دیکھیں کتنا اچھا سا فرائے ہو رہا اس کے ساتھ بھی جو میں نے ایک انچ کا ادرک کا پیس لیا تھا وہ بھی میں اس میں ایڈ کرنے لگی فلیم میں نے ابھی بھی لو رکھی ہے تو دیکھیں لسن ہمارے کیسے گولڈن پیارے سے ہو گئے بلکل فلیم میں نے لو کر دی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں یہ تمام انگریڈینٹس ایڈ کر دی ہیں اب ہم پیل کے اندر یہ تمام چیزیں ایڈ کریں گے یہ کیا ہے 1.5 ٹیبل سپون ہے سوکا سابت دھنیا جس کو میں نے گرائنڈ کر دیا رائی ہے یہ ہے ٹو بھر کے ٹیبل سپون جس کو میں نے گرائنڈ کیا ہے 1.5 ٹیبل سپون میں سالٹ لیا ہے ایک تو یہ پریزرور ہوتا ہے اور دوسرا اچار میں نمک میرے جھرہ تیز ہی اچھے لگتے ہیں 1 ٹیبل سپون میں نے ریڈ چلی پاورڈر لیا ہے ٹیرمونک پاورڈر 1 ٹیبل سپون لیا ہے اور یہ چلی فلیکس یہ میں نے 1 ٹیبل سپون بھر کے لیا ہے تو چلیں اب ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں ایڈ کرتے ہیں ایڈ کرتے ہیں ہمارا بہت زیادہ گرم نہیں ہے اور ہمیں گرم چاہیے بھی نہیں فلیم میں نے آف کیا ہوئے اب یہ تمام انگریڈینٹس میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں اس طرح سے ایڈ کر دیا اور اس کو بس کیا کرنا ہے آرام سے مکس کرنا ہے چلیں ہم نے اس کو مکس کر لیا چلہ جلانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کیرییاں جو تھیں جن کو میں نے پوٹا تھا ہم اس کو بھی ایڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے ہلڈی آئیل سرسوکا تیل اور یہ سب چیزیں بہت اچھی پیزور ہوتے ہیں اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے سرکا سرکا تین سے چار ٹیبل سپون بہت ہوگا اس نے پیپری کا پاوڈر ایڈ کرنا بھول گے کہ وہ میں ون ٹیبل سپون ڈال دے گے کیونکہ یہ اچھا سا ڈال دے گے یہ میں نے لیا تھا ہاف کیجی اور اس کے پیل کر کے اس میں سے گھٹیاں نکال کر تو یہ میرے پاس راؤنڈ باؤڈ ایک پاؤڈ سے زیادہ ہے اور ہاف کیجی سے کم ہے اور یہ دیکھیں میں نے کچھ اس طرح کے اس کے موٹے موٹے چنگز کر لی ہیں اب میں کیا کرنے لگی ہوں کہ اس کو ایڈ کروں گی اس پین میں اس میں میں ایڈ کرنے لگی ہوں راؤنڈ باؤ ہاف لیٹر پانی تو دیکھیں یہ ابھی بوائل کر رہی ہوں اس کو نہ میں نے تھوڑا سا سوفٹ کرنا ہے تو اس کو میں بوائل کر رہی ہوں ابھی یہ سوفٹ ہوتا ہے تو پھر میں بتاتی ہوں ہمیں آگے کیا کرتے ہیں تو دیکھیں بس مجھے کچھ اسی طرح کی چاہیے کیونکہ یہ بلکل سوفٹ ہو گئے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے پین میں دوبارہ سے یہ ساری کیونکہ شفٹ کریں یہ ہو گئی ہے ادھر شفٹ اس کے بعد میں کیا کروں گی اس میں شوگر ایڈ کروں گی اور اس کو بہت لو فلیم پر اچھے سے چلا رہی ہوں چمچہ تاکہ یہ شوگر جو اس میں ملٹ ہو جائے شوگر جو ہماری ہے وہ ڈیزولف ہو گئی کافی ہٹا تو میں اس میں 3 سے 4 الائچی کا پاوڈر ڈالنگ یہ میں نے سینیمن پاوڈر ٹو سٹکس لیں تھی اس کا میں نے پاوڈر کیا تھا وہ میں نے ایڈ کر دیا اور اور کارلر اٹس ٹوٹیلی ڈیپینڈ ڈیپینڈ ڈیو کیا آپ اس کو کارلر دینا چاہتے ہو کہ نہیں میں کارلر ڈالنا چاہتے ہو میں نے تھوڑا اورنج کارلر ایڈ کیا اس میں ٹھیک ہے اور سب سے لاسٹ میں میں ایڈ کروں گی لیمن جوس لیمن جوس جو ہے نا وہ جو کرسٹللائزیشن کا پروسس ہے نا اس کو جڑا روک دیتا ہے تو شوگر کی جو ہنے کرسٹل نہیں بلتے اب میں ایک ہینڈ فول کشوش کا ڈالی ہوں یہ بالکل اوپشنل ہے اگر آپ کا دل کرتا ہے آپ ڈالیں نہیں کرتا تو نہیں ڈالیں مجھے اچھی لگتی ہے اس لئے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اب ہمیں اس کو اس وقت تک پکانے جب تک یہ ایک تار نہ ہو جائے دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ پک رہا ہے ابھی اس کا ایک تار نہیں بنا ہے تو سینیمن کا ایک بہت سٹرونگ سا پانچ ہوتا ہے اس کا فلیور کارڈیمن کا آپ کو پتا ہے کہ کتنے مزے کا ریفریشنگ سا فلیور ہوتا ہے یہ سب مل کر پتہ نہیں ابھی کیا بننے والا ہے امیزنگ اب ہم اس کا تار چک کرتے ہیں یہ دیکھیں تار بن رہا ہے بس یہ ہمارا ڈن ہو گیا اب ہم اس کو تار کر ساکھنڈا کرتے ہیں پھر ہم پھر جارج میں اس کو ڈال دیتے ہیں شست کرتے ہیں تو دیکھیں ہمارا مربع اور اچار دونوں ریڈی ہیں دل چاہتا ہے ابھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ انسٹنٹ تیار ہونے والا اچار ہے اور اگر آپ اس کے بہت زیادہ اچھے ریزل چاہتے ہیں تو صرف دو دن دھوپ لگا لیں تو دیکھیں صرف ایک کلو کیریوں سے آپ نے ایک بہت اچھا سا پکل بھی بنا لیا اور میٹھا مربع بھی تو چلیں ملتے ہیں کل ایک انشاءاللہ ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ